مرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر فرنڈ پجابی ذائقہ میں ہوں شامدید آج ہم بنائیں گے زردہ جو کہ بہت ہی مزرکہ پکتا ہے تو آئیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو اب ایک پتیلے میں پانی گرم کر لیں گے یعنی اس کو اوبار لیں گے میرے دو گلاس چاول ہیں تو یہاں پہ میں نے تین لیٹر کے قریب جو ہے پانی اوبار لنے کے لیے رکھا ہے اس کو ڈکن دے کر اوبار لانے تک کے لیے چھوڑ دیں گے جب پانی میں اوبار لانا شروع ہو جائے تو اس میں کلر شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب اس میں شامل کریں گے چاول بسم اللہ الرحمن الرحیم چاول شامل کر لیں گے چاولوں کو میں نے تقریباً آدھے گھنڈے سے بھگو کر رکھا ہوا تھا اس کو چھوڑا کے مکس کر لیں گے اور ڈکن دے کے دو کنی تک پکا لیں گے چاولوں میں بڑے اچھے سی اوبار آ رہا ہے اس کو پکڑ کے تو دانے کو ہاں سے چیک کر لیں گے دو کنی تک ہمارے چاول اوبار ہو چکے ہیں تو اب اس کو ہم چلے سے اتار کے تو نتھار لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ڈرینر میں اس کو ڈرین کر لیں گے اچھے سا اوپر سے تھوڑا سا تھنڈا پانی گزار دیں گے تاگی آپس میں چپکینا اب اسی تیلی کو دوبارہ سے دو کے اس میں ہم ڈالیں گے ایک کپ دودھ بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ فلیم نیچے سے آن تھا اس لئے اس میں اسے ایسے آواز بید ہوئی ہے اس کو ہلکا سا نیم گرم کریں گے پھر اس میں ہم شامل کریں گے چینی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہی کپ پینے چینی لی ہے اس کو اس میں مکس کریں گے اچھے سے چینی کو اچھے سے ملٹ کر لیں گے دودھ میں چینی کو اچھے سے مکس کریں گے پھر اس میں لائچی بھی شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم گی بھی یہاں پہ میں نے ایک کپ سے تھوڑا سا کم لیا ہے اس کو بھی ہم اس میں شامل کر کے تو اچھے سے جو ہے مکس کر لیں گی یہاں پہ ہماری چاشنی ہے دیکھے بڑے اچھے سے تیار ہو چکی ہے یہ ہلکی سی تار پکڑ رہی ہے اب ہم اس میں چاولی شامل کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو تھوڑے تھوڑے کا رکھے اس میں شامل کر دے جائیں گے احتیاط سے تار کے انچے نگے اب چمچ لائے کے تو اس کو مکس کر لیں گے چاولوں کے اس میں اچھے سے اور نیچے سے اپنا فلیم جو ہے وہ بلکل لو کر دیں گے چاولوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے کٹی ہوئی ناریل اور ساتھی اشرفی مربع جو کے ریڈ اور گرین کلر میں ہے میرے پاس اور اس کو ہم پچیس منٹ تک جو ہے دم دے دیں گے دم کے بعد ہمارے فائنلی جو ہے چاول بہت اچھے سے ریڈی ہو جائیں گے اور پھر ہم اس کو ڈی شاؤٹ کر لیں گے ڈیئر فرینڈز مزیدہ سا زردہ پڑا ہو ریڈی ہے آپ اسے ضرور درائی کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ